اسلام علیکم سیسوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پنجاب پولیس میں میریٹ اور سینورٹی کے مطابق افسران اور اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کامل مکمل کرنے کے لیے احکامات جاری آئی جی پنجاب کا پندرہ دنوں میں کانسٹیبل سے ایس پی رینکٹر خالی اسامیوں کو پرموشنز کے ذریعے پر کرنے کا حکم آئی جی پنجاب انام غنی نے کہا کہ تمام خالی اسامیوں پر میریٹ کے مطابق افسران اور اہلکاروں کی پرموشنز کو یقینی بنایا جائیں تمام یونٹ سربراہان خالی اسامیوں پر ترقیوں کامل مکمل کر کے سولہ فروری تک ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو سرٹیفکیٹ دیں گے سرٹیفکیٹ میں ظلہ یا فیلڈ یونٹ میں خالی اسامیوں پر افسران اور اہلکاروں کی ترقیوں کے بعد سیٹے پر ہونے کی تفصیل ہوگی تمام کمانڈ افسران متحد سٹاف کی محکمانہ پرموشن کے لیے ذاتی نگرانی میں بروقت اقدامات کو یقینی بنایا سی سی پی لاہور کی تمام ڈیویژنل افسران کو انٹیلیجنس بیزڈ اپریشنز کی ہدایت ڈیویژنل افسران کو منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی کر کے اپنی اپنی ڈیویژن کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم سی سی پی لاہور کا کہنا ہے کہ منشیات فروشی کے گھنونے کاروبار میں ملوث بڑے مکرمچوں کو پکڑا جائے منشیات فروشی پکڑی جانے پر اس کے پورے نیٹ ورک پر ہارڈ ڈالا جائے شہر میں کالوجیز اور یونیورسٹیز کے باہر خصوصی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے مہ جنوری میں سات سو اکیس منشیات فروشی کے مقدمات درج کرتے ہوئے سات سو پچیس ملزمان کو گرفتاد کیا گیا کہنا پولیس کی کارروائی بدنامہ زمانہ منشیات فروش ساجد گرفتاد ملزم کے قبضے سے ایک کلو پانچ سو پچھتر گرام چرس برامت ایک اور کارروائی میں دو پتنگ فروش گرفتاد بیس پتنگیں اور دور برامت گرفتاد ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تحقیقات شروع ایس پی مورل ٹاؤن دوست محمد کی کہانہ پولیس کو شاباز ملزمان پولیس نشترہ کلونی کی کارروائی چور گینگ گرفتاد موبائل اور بجلی میٹر چوری کی وارداتوں میں ملوث نصیرہ گینگ کے دو ملزمان گرفتاد ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی، چھے موبائل فانز اور ناجائد اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف نشتر کلونی سمیت لاہور کے مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات ٹریس انچارج انویسٹیگیشن نشترہ کلونی حافظ تصدق حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتاد کیا ملزمان پولیس نولکھا نے چور اور جیب تراش گینگ گرفتاد کر لیا دو ملزمان گرفتاد، چھے لاکھ روپے نقدی اور موبائل فانز برامت ملزمان کے خلاف نولکھا سمیت لاہور کے مختلف تھانوں میں چوری اور جیب تراشی کے متعدد مقدمات ٹریس انچارج انویسٹیگیشن نولکھا جواد احمد خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کا روائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتاد کیا رائیونڈ چوکی بائی پاس پولیس کی کا روائی کمسن بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا دریندہ صفت گرفتاد رائیونڈ کے علاقے میں ملزم جعفر نے گیارہ سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کی بچی کے شور مچانے پر ملزم جعفر موقع سے فرار ہو گیا انچارج چوکی بائی پاس ابو زر اور ٹیم نے چند گھنٹوں میں ملزمی گرفتاد کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ایس پی صدر حفیظو رحمان بکٹی کی ملزم کی فوری گرفتاری پر انچارج چوکی بائی پاس اور ٹیم کو شاباش ایس پی اقبال ٹاؤن کیپٹن ریٹائر محمد اجمل نے شیخ زیاد ہسپتال میں ہیڈ کونسٹیبل اشفاق کی عیادت کی تھانہ گلچن اقبال تیجونات ہیڈ کونسٹیبل اشفاق مصطفیٰ ٹاؤن کے قریب ٹرافک حادثے میں زخمی ہوا ایس پی اقبال ٹاؤن کیپٹن ریٹائر محمد اجمل کا کہنا ہے کہ اپنے جوانوں اور افسران کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے وحدت قلونی پولس کی کارروائی سوشل میڈیا پر اس لحے کی تشہیر ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم افاق خوکر نے سوشل میڈیا پر اس لحے کی نمائش اور فائرنگ کے ساتھ تصاویر ویڈیو اپلوڈ کی ملزم افاق کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں برامت مقدمہ درج ایس پی اقبال ٹاؤن کیپٹن ریٹائر محمد اجمل کا کہنا ہے کہ والدین سے گزارش ہے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس لحے سے دور رکھیں چوہن پولس کی کارروائی چار رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے چار موائل فانس اور ہزاروں روپے نقدی برامت ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ چار پسٹل اور درجنوں گولیاں بھی برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹگیشن رنگ کے حوالے کر دیا گیا گارڈن ٹاؤن پولس کی کارروائی تین رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے موبائل فانس نقدی اور اسلحہ برامت ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کے اطراف ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات کے لیے انویسٹگیشن رنگ کے حوالے کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.psea.tv ایسی دیگ Look ایسی دیگر